میرے پاس کل کی بات کل ہاں کل ایک صحب آئے میرے پاس مجھے کہنے لگے آپ سے اتنی ملاقاتیں میری ہوئی ہیں آج تک ایک بات میں نہیں کہہ سکا کیسے موز سے نکالوں مجھے شرم آتی ہے بات کہتے ہوئے پھر روڑے لگ گئے میں نے کہا نہیں آپ بات کرو اور پریشون بچارے میں نے کہا آپ بات کریں اس کا حسنہ ہی ہو رہا تھا میں نے کہا دیکھو مجھے دو میں سے ایک بندہ سمجھ دو دو شخصیات میں سے یا میں معالج ہوں یا مموشد ہوں معالج کے سامنے حکیم ہے یا ڈاکٹر ہے اس کے سامنے اپنی دل کی کیسیت پر خوص طور پر اپنی بیماری برائی وہ بیان کرنا ہوگا تو علاج ہوگا نہ چھپاؤ یا معالج بنا لو یا مجھے اپنا مرشد ہے تم مجھ سے بیعت ہو مجھے یاد ہے بیعت ہوئے تھے میں تمہارا مرشد ہوں اور مرشد کے سامنے تو ویسے کچھ نہیں چھپانا چاہیے اور اپنی ساری حقیقت انہیں بتانی چاہیے بتائیں گے تو علاج ہوگا اطلاع دیں گے تو اصلاح ہوگی اطلاع دیں گے اصلاح ہوگی اگر اطلاع ہی نہیں دیں گے اور بھار لوگوں کی طبیعت میں ہیں وہ اپنی وہ اطلاعیں دیتے ہیں میں نے خواب دیکھا فلا ہستی نے یوں کہہ دیا یہ بھی ہے لیکن ایک اطلاع کی کیفیت یہ بھی ہے کہ اپنی نیگٹیو کیفیتیں اپنی وہ کیفیتیں زندگی کا اے بو جو میری زندگی سے جائی نہیں رہے جائے جن سے میں جان چھڑوانا چاہتا ہوں اپنے وہشت کو ان کی اطلاع دینا میں نے کہا بتاؤ مجھے کہنے لگا کہ میں نیٹ سے جان چھڑوانا چاہتا ہوں اور نیٹ کے اندر کی جننگی دنیا ہے فلمیں ہیں بس پھر کہنے لگا میں نے اس سے جان چھڑوانے کے لیے نیٹ پہ سرچ کیا اس سے جان چھڑوانے کے لیے نیٹ پہ سرچ کیا جب سرچ کیا تو اس کے اندر میں حیران ہوا کہ ساری گوری دنیا یعنی سارا مغرب بہت پریشان ہے کہ اس کا نشہ ایسا نشہ ہے جو ہیروین کوکین اور فلان فلان نشے سے زیادہ خطرناک نشہ ہے ہیروین نے کہا کہ جب بندہ ہیروین کی اتنی دوز لیتا ہے تو اس کے اندر اس کے سیلز کو وہ ہیروین کی جو دوز ہوتی ہے وہ مقدار ہوتی ہے وہ کتنا نشہ فراہم کرتی ہے اور اس کو کتنی تسکین دیتی ہے اور کتنی دیر تک اس کا نشہ رہتا ہے سائنس نے ساری ریسرس کی اور دنیا کا آخری سے آخری نشہ پھر اس کی لیمٹ پھر اس کا میار پھر اس کی مقدار پھر اس کی وقفہ پھر اس کا وقت کہ کتنی دیر میں وہ نشہ رہتا ہے کتنا ہے اچھا پھر وہ چھوٹتا ہے تو کیسے چھوٹتا ہے اس پہ کتنی محنت کتنا کوشش کتنا سارا کچھ کرنا پڑتا اس نے کہا سارے نشے دنیا کے یہ جو ننگی دنیا کا نشہ ہے یہ سب سے آخری نشہ ہے اگر یہ نشہ لگ جائے تو اس نشے کو سائنس کہتی ہے ہم آجز آ چکے ہیں اس نشے کو اور پھر کہا حتیٰ کہ شادی بھی اس نشے کا حل نہیں ہے جس نے جس عورت یا مرد نے سائنکڑ و ننگی دنیا دیکھی ہوتی ہے وہ میاں بیوی کی زندگی سے ان کی تسلی نہیں ہوتی حتیٰ کہ شادی بھی اس کا حل نہیں ہے میں کوشش کر رہا ہوں شوگر کوٹیٹ لفظوں میں آپ کو کچھ نظام سمجھاؤں یہ ارز کروں اپنی کوری دوا کو کیسول میں بھر کے آپ کو پیش کروں پر لفظ مجھے ملنی رہے میں کہاں سے ان لفظوں کا انتخاب کروں وہ کہہ میں پریشان ہوں مجھے اس کا حل چاہیے میں پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں میں پاکیزہ روحوں میں رہنا چاہتا ہوں میں پاکیزہ سانسے لینا چاہتا ہوں میں پاکیزہ دن رات اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں مجھے پاکیزہ زندگی چاہیے آپ دے سکتے ہیں وہ سوال کر کے نا سوالیہ سا نشان بڑا سارا بظاہر اس نے میرے سامنے کھڑا کر دیا اور میں اس کی بات سن کے ایک پل میں اسے سن ہو گیا لیکن پریشان نہیں ہوا بائیوس میں میں نے کہا ہاں اس کا حل ہے مجھے سامنے اللہ جنہ نشان ہوگی نا ایک تم ایک آیت آئی میرے اپر بعض وقت میں سویا وہ اٹھتا ہوں تو کوئی آیت میری زبان پر جاری ہو چکی ہوتی اکثر ایسے ہوتا ہے اور وہ گزشتہ زندگی یا گزشتہ دن کے کوئی نظام کو مجھے بتا دیتی ہے یا آنے والی نظام کے بارے میں بتا دیتی اکثر میں صبح اٹھتا ہوں تو اٹھنے کی دعا مجھے بعد میں میں وہ خود پڑھتا ہوں بے ساکتا کوئی آئیت آ رہتی ہے زبان پر یہ آئیت آئی لا تکنا تو من من رحمت بس یہ جو آئیت آئی نا ایک تم میرے سامنے آئی اور پھر اللہ جللہ شانہو نے مجھے اس کا حل بتانا شروع کر دیا میں نے اس کا فوراں ایک جواب دیا میں نے کہا گندگی کا علاج گندگی ہے زہر کو زہر ہی مارے گی اس کا علاج ہے اور سو فیصد ہے گندی دنیا کو سوڑنے کے لیے گندی دنیا میں جانا پڑے گا نیس کی گندی دنیا کو سوڑنے کے لیے بیعت و خلاص کی گندی دنیا جانا پڑے گا علاج ہو جائے گا بہت وہ مسئلہ ہی نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کئی دفعہ بیعت و خلاص کی صفائی کے کمالات عرض کی یاد رکھیے گا جتنا گھٹیا درجے کی خدمت اتنا بڑیا درجے کا صلح اور جتنا گھٹیا درجے کی خدمت اتنا بڑیا درجے کا صواب اور جتنا چھوٹی خدمت اتنا بڑا مقام ہاں یہ سچ ہے افسار ہے کہ کسی اس طرح کے عید میں مبتلا مجھے کہنے لگے کہ آپ کے درس میں میں نے ایک بات سنی تھی کہ بیعت و خلاص کی خدمت جب بھی میں نے خدمت بیعت و خلاص کی کی ہے کوئی طاقت ایسی تھی جو گناہ اور میرے درمیان آ جاتی تھی کوئی قوت تھی کوئی طاقت تھی اچھا آپ چیز ایک بات محسوس کریں یہ خطنے یہ خطنے کیوں آئے اس کی بنیادی وجہ جس وقت ہم ننگے ہوتے ہیں بے بس ہے ہمارا بادشاہ بھی بے بس ہے ننگا ہونے میں ہمارا عوام بھی اور ہمارا غریب بھی اور ہمارا عمیر بھی اسے ننگا ہونے ہے نہانے کے نام پہ یا بخانے کے نام پہ ٹائلٹ کے نام پہ ہونے ہے نا ہونے ہیں اللہ نے انسان کی مجبوریوں میں ایک مجبوری بے بسیوں میں ایک بے بسی بنا دی ہے اللہ نے بنا دی ہے